السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کوئی ریمیڈی نہیں لے کر آئی میں آپ کے ساتھ بلکہ آج میں باران عبیل اول کا دین تھا اس کا چھوٹا سا ایک بلوگ بنایا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باران عبیل اول کا مہینہ ہے یہ اس مہینے کی برکت تو ہم سب کو پتہ ہی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گی اور ہمارے گھر میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کی حیرات ہو رہی تھی کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئیں ان کو لینے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کمرہ جو تھا نا وہ بہت زیادہ روشن تھا تو انہوں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کمرے میں کیا بہت زیادہ چراغ جلائے ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ روشنی تو میرے پیارے بچے کی چہرے کی ہے ما شاء اللہ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ہاک بھی نہیں ہیں وہ ایک عظیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بتائے وراثتے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ آسانیہ کرے کرم کرے اپنا ہاس فضل کرے تو انہوں نے جواب میں جب یہ کہا تو ان کا جو چہرہ تھا نا کہتے ہیں وہ نور کی طرح چمک رہا تھا اور وہ کمرہ جو تھا نا روشن تھا تو حضرت حلیمہ جو تھی نا وہ فرماتی ہیں کہ میرا دل کہا رہا تھا کہ میں ان کو اپنی گود میں اٹھا لوں لیکن جب میں ان کی گود میں ان کو اٹھانے کے لیے اپنے سینے سے لگانے کے لیے جب ان کے پاس بیٹھی ان کے سر کے تو وہ سو رہے تھے اور ایک دم ان کو میں نے جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں مجھے دے کر وہ انہوں نے مسکرائے تو مسکرائے اور ان کو میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا اپنے سینے سے لگایا تو اتنے میں وہ اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تشریف لے جانے لگیں جہاں انہوں نے جانا تھا دائی حلیمہ نے تو کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں اور وہ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں کچھ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں لوں گی ان سے کیونکہ میرے پاس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں اٹھا لیا میرے لیے یہی بہت ہے یہ آقا دو جہاں جو آہرت کے نبی ہیں میری گود میں اتنی عظیم ہستی ہیں مجھے کسی بھی پیسے کی ضرورت نہیں تو وہ جیسے ہی ان کو لے کے جانے لگتی ہیں تو ان کی جو سواری ہوتی ہیں نا بہت کمزور ہوتی ہے دائی حلیمہ کی اور آپ یقین کریں میں جب یہ واقعہ سنا تو میں تو ہل گئی کہ وہ سواری کہتے ہیں اس میں تنی طاقت آگی وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی تو جو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سواری تو بہت کمزور تھی ڈھڑکھرا رہی تھی جب دائی حلیمہ آئی تو پھر وہ جو سواری تھی اس نے خود بولا کہ میری پشت پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے آہر جہاں کے آہری نبی ہیں ہمارے پیغمبر ہیں تو میں کیوں نہ میرے میں طاقت آئی ہے ان کی برکت سے میرے میں طاقت آئی ہے سبحان اللہ تو کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی کہنا میں یہ واقعہ جب سنا تو سب کے موں سے یہ ہی نکلتا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان کا نور اتنا تھا کہ بتائیں نہیں سکتی تو بس یہ آج کا چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ دسکس کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پاک مہینے کے صدقے اس پاک دن کے صدقے اور یہ حرات نبی پاک اپنے اللہ تعالیٰ کے نام کی حرات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب کی حرات جس جس نے بھی اپنے گھروں میں یہ حرات کی ہے تو امید ہے آپ کو یہ میری چھوٹی سا جو واقعہ میں نے بیان کی ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور نیکسٹ میں آپ کو ایک اور اچھی ریمیڈی اچھے واقعے کے ساتھ یا اچھے بلوک کے ساتھ میں لگی بس اس طرح یہ فیملی میری ہم بیٹھی ہوئی تھی ہمارے جو تھی حرات کے چاول جو ہم نے اللہ کے نام پہ کی تھی وہ بند گئے تھے تو بس اس طرح ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی ہماری فیملی ساری تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ونس اگین اللہ تعالیٰ اس طرح اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا